بسم اللہ الرحمن الرحیم دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوست میں جا کر دم لینا الحمدللہ الحمدللہ اللذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسول الرحمن سید الانام صاحب الجود والعحسان اما بعد فاعوذ باللہ السمی الالیم الحفیظ لوجه کریم المحبث الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يَقْنِزُوا نَزَّهَبَ وَالْفِدَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعْزَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ حَازَ مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَزُوقُوا مَا كُنتُمْ تَقْنِزُونَ صدق اللہ اللَّذِيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ يا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيِّدِيَّ رَحْمَةً لِلَّهَ الْعَمِينَ بعد از ہم دو سنہ قابل سادہ احترام برادران اسلام موزز و محتشم سامین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بحمد اللہ تعالی آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال درسِ قرآن و حدیث اس کی دوسری نشست اپنے مقررہ وقت پر انقاد پذیر ہے دعا ہے خالقِ کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیتہ فرمائے اور تمام منتازمینِ درسِ قرآن و حدیث اللہ تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں درجہِ قبولیتہ فرمائے گزشتہ نشست میں روزے کے فضائل اور مسائل بیان ہوئے تھے آج کی اس نشست میں زکاة اور صدقِ فطر کے حوالہ سے چند ایک بنیادی مسائل آپ لوگوں کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا دعا ہے خالقِ کائنات مجھے حق گوئی کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے زکاة کی فرضیت کو اس طرح بیان کیا اور فرمایا وَاللَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّحَبَ وَالْفِدَّةِ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور چھپا چھپا کے رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فَيُبَشِّرُهُمْ بِعْزَابِنْ عَلِيمِ تو پس ایسے لوگوں کے لئے خوششبری ہے دردناک عذاب کی خوششبری ہے دردناک عذاب کی اور متصل دوسری آیت میں فرمایا يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا جب وہ خوب گرم ہو جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجْنُوبُهُمْ وَزُحُورُهُمْ پھر اس مال سے ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور داغ کے پھر کیا کہا جائے گا حَازَا مَا قَنَزْتُمْ یہ تمہارا مال ہے لِأَنْفُسِكُمْ جَوْتُمْ اپنی جانوں کے لئے دنیا میں رکھا کرتے تھے فَزُوْكُمَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ پس آج کے دن اس جمع کیوں ہوئے مال کا ذائقہ چکھو یہ زکاة کی فرضیت اور واجبیت کے اعتبار سے اور پھر زکاة ادا نہ کرنے پر وائد کے اعتبار سے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور اسی کے متصل ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف کی جس کے کچھ یوں الفاظیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يُعَدِّ زَكَاطَ لَهُ مُسْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ لوگ جو زکاة ادا نہیں کرتے قیامت کے دن ان کا مال شجاعن اقرہ ایک گنجے سامب کی شکل اختیار کر جائے گا گنجہ سامب یہ وہ ہوتا ہے جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے اور شارعین حدیث لکھتے ہیں کہ بال اس لیے اس کے سر پہ نہیں اگتے کہ وہ اتنا زہریلہ ہوتا ہے کہ زہر کے سبب یعنی زہر اتنا ہے کہ زہر کے سبب سر پہ بال نہیں اگے تو فرمایا ان لوگوں کا مال قیامت کے دن ایک گنجے سامب کی شکل اختیار کر جائے گا تو فرمایا وَيَقُولُ أَنَ مَالُكَ الَّذِي كَنَسْتَهُ فِي الدُنِيَا وہ سامب بولے گا اور اس سامب کو اس انسان کی گردند کا توق بنایا جائے گا اور وہ سامب بولے گا کہے گا وَيَقُولُ أَنَ مَالُكَ الَّذِي كَنَسْتَهُ فِي الدُنِيَا اے انسان ذرا پیچان آنکھیں کھول دیکھ میں تیرا مال ہوں جسے تو دنیا میں چھپا چھپا کر رکھا کرتا تھا فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا پھر فرمایا کہ وہ سامب اسے بار بار ڈسے گا اور اسے شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا وہ لوگ جو دنیا میں مال چھپا کر رکھتے ہیں زکاة ادا نہیں کرتے بینک بینس بنا کر رکھے ہوئیں اپنی جائے داندے وراستے بنا کر رکھی ہوئیں مگر اپنے جو مالک نے انہیں جو مالک کی ذات نے اللہ تعالیٰ نے انہیں مال عطا کر رکھا ہے وہ اس دیئے ہوئے مال میں سے اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے یہ واعید ہے اب آئیے چند ایک مسائل زکاة کے حوالہ سے کہ زکاة کن لوگوں کو دے سکتے ہیں کب دے سکتے ہیں اور کن لوگوں پر زکاة دینا فرض ہے تو سب سے پہلے بنیادی چیز اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ زکاة مالی عبادت ہے اور زکاة ادا کرنے کے لیے سات شرائط کا ہونا ضروری ہے جب یہ سات شرطیں پائی جائیں تو زکاة دینا واجب ہوگا پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو نمبر دو بالک ہو نمبر تین آقل ہو نمبر چار آزاد ہو پھر مالی کے نساب ہو پھر نساب کا کرس سے پاک ہونا اور آخر میں اس مال پر ایک سال کا مکمل گزر جانا یعنی جتنا مال سال کے اول میں تھا سال کے آخر میں بھی اتنا مال باقی ہے تو ایسے مال پر زکاة دینا واجب ہوگا اب دیکھئے زکاة کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے زکاة کے مصارف کون ہیں کون لوگ ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں اس سے قبل نساب زکاة سمجھ لیں کہ زکاة کا نساب کتنا ہے کتنا مال ہو تو اس پر زکاة واجب ہے کسی شخص کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ہو یا ساڑھے باون تولے چاندی موجود ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی رقم بینک بیلنس کی موجود صورت میں موجود ہونا یا گھر میں رقم کا موجود ہونا یا اتنی جائداد اور وراست کا مالک ہونا کہ وہ نقدی کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے تو ایسی صورت پر جب اس پر ایک سال گزر گیا تو آپ پر زکاة دینا واجب ہو جائے گا چاہے اتنا مال ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں زکاة دینا واجب ہوگا تیسری قسم یہ ہے ایک یہ کہ اتنا ہی مال ہے سارے مال پر زکاة واجب اور اڑائی فیصد زکاة دینا واجب ہوگا ایک یہ کہ اس سے زیادہ ایکسٹرا مال ہے تو جو اوپر ہے ایکسٹرا ہے اسے الگ سے مال موجود ہے اس پر بھی زکاة لاغو ہوگی اس کا حساب کر لیں کہ کتنا مال ہے اڑائی فیصد کے اعتبار سے اس پر بھی زکاة واجب ہو جائے گی تیسری قسم یہ بنتی ہے کہ اس سے کم ہے یعنی نصاب کو نہیں پہنچا یعنی نہ چاندی کی قیمت کو پہنچا نہ سونا کی قیمت کو پہنچا تو ایسی صورت میں زکاة دینا واجب نہ ہوگا اور پھر بسہ اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نہ چاندی اپنے نصاب کو پہنچتی ہے نہ سونا اپنے نصاب کو پہنچتا ہے بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ چاندی بھی تھوڑی ہے اور سونا بھی نصاب کو نہیں پہنچتا دونوں کم مقدار میں تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ ان دونوں مالوں کو ملایا جائے گا دونوں کی جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے دونوں کی نقدی قیمت کو جمع کیا جائے گا ٹوٹل کر کے اگر وہ ٹوٹل کسی ایک کے نصاب کو پہنچ گیا تو پھر اس پر زکاة دینا واجب ہو جائے گا ایسی صورت میں دونوں دھاتوں کو ملا دیا جائے گا جب ٹوٹل کریں اور ٹوٹل کسی ایک کے نصاب کو پہنچے تو اس پر زکاة واجب اب آئیں وہ لوگ جو مسارف زکاة ہیں جنہیں زکاة دی جا سکتی ہیں سب سے پہلے فقیر ہونا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس دو وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو آج کل کے پیشاور لوگ نہ ہو جو مارکیٹ میں بزاروں میں عام مانگتے پھرتے ہیں وہ پیشاور نہ ہو صحیح مستحق فقیر ہو جس کے پاس دو وقت کا کھانا موجود نہ ہو ایسے شخص کو زکاة دینا جائز ہے اور آپ زکاة دے سکتے ہیں پھر مسکین ہونا اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود نہ ہو اور جسم ڈامپنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہ ہو وہ شخص مسکین ہے ایسے مسکین آدمی کو زکاة دینا جائز ہے پھر ان دونوں کے بعد عامل کو عامل وہ شخص ہے جس کو بادشاہ اسلام نے یا اسلامی ریاست جو حکومت ہے گورمنٹ جو ادارے کے نظام کو جو ملک کے اس ریاست کے نظام کو ہینڈل کر رہے ہیں اس گورمنٹ نے جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں سے زکاة کا مال لیں اور بیت المال میں جو گورمنٹ کا ادارہ ہے وہاں جمع کروا دیں وہ لوگ جتنا عرصہ تک اس ادارے میں ڈیوٹی کر رہے ہیں ان لوگوں کی سیلری تنخواہ زکاة کے مال سے پی کی جائے جی ان کے لئے زکاة دینا جائز ہوگا وہ زکاة کے مستحق ہیں انہیں زکاة دی جا سکتی مگر یہ نہ ہو کہ آپ اپنی طرف سے زکاة دیتے پھریں اور وہاں سے وہ سیلری کی صورت میں بھی لیتے رہیں پھر آپ کی زکاة رائے گاں چلی جائے گی آپ ادارے سے منسلک رہے ہیں ادارے سے پوچھیں ادارے والے کیا دیتے ہیں انہیں ایسی صورت میں عامل کو زکاة دینا جائز ہوگا اور عامل سے مراد تویزدہگہ والا عامل نہیں جو عاملین بیٹھتے ہیں تویزدہگہ کرتے ہیں وہ عامل نہیں وہ عامل جسے بادشاہ اسلام نے یا اپری گورنمنٹ نے جس ادارے کے لئے اسے منتخب کیا اور وہ لوگوں سے اشر اور زکاة کی رقم جمع کر کے گورنمنٹ کو جمع کرواتا ہے وہ عامل ہے ان تینوں کے بعد رکاب رکاب وہ شخص ہے جس شخص کو کسی بادشاہ نے کسی انسان نے کسی بھی شخص نے اپنے پاس غلام رکھا ہوئے اس صورت میں کہ اتنی رقم لا کے مجھے دے دو تو تم ازاد ہو اور وہ اغواہ شدہ آدمی نہ ہو جس کو اس نے رکھا ہے رقم کے مقررہ پر وہ اغواہ شدہ نہ ہو اسے اغواہ نہ کیا ہو جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ دیرے دار جو وڈیرہ شئی کرتے ہیں جو اشرافیہ ہیں اس ملک کے جو لوگوں کو ان کے حقوق لوگوں کے حقوق دبائے بیٹھیں جو لوگوں کا مال دبائے بیٹھیں لوگوں کی زمینیں غصب کیے بیٹھیں وہ شخص نہیں وہ شخص جس نے کسی شخص کو خریدا ہو اور اپنی خدمت کے لئے رکھا ہوا ہو یعنی وہ نوکر کی صورت میں اس کے پاس ہو تو ایسی صورت میں وہ آدمی جسے رکاب کہا جاتا ہے اور اسے مقاطب بھی کہا جاتا ہے کہ با اس شخص نے ایک قیمت مقرر کی ہو کہ اتنے پیسے کما کے مجھے لا دو پھر تم ازاد ہو تو ایسے شخص کو بھی زکاة دی جا سکتی تاکہ وہ اپنی طرف سے وہ قیمت ادا کرے اور اپنی گردن کو ازاد کروالے اس شخص سے ایسے شخص کو زکاة دینا جائز ہوگا پھر ان چاروں کے بعد غارم غارم وہ شخص ہے جس پر اتنا کرز ہے اتنا کرز ہے کہ اس پر زکاةی واجب نہیں اور وہ کرز کے تلے دبا ہوا ہے اس کا نظام کائنات نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا بدقسمتی سے وہ بیوی بچوں کی بی پی ارور شہید صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا ان کی کفالت نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کو زکاة دینا جائز ہوگا ان پانچوں کے بعد فی سبیل یعنی وہ آدمی جو جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے اور دین کا علم سیکھ رہا ہے یعنی کسی دینی درسگاہ میں دین کا علم حاصل کرنے آیا ہوا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہے یا جہاد کرنے کے لیے کسی تنظیم یا تحریک کے ساتھ اور بقاعدہ گورمنٹ کی طرف سے انہیں اجازت ہو کر وہ جہاد کریں اس ملک کی اس ریاست کی جو گورمنٹ ادارے ہیں وہ اجازت دیں اور ان کی اجازت سے وہ جہاد کر رہے ہیں تو ایسے مجاہدین کیلئے بھی زکاة دینا جائز ہوگا یہ نہ ہو کہ کوئی اپنی طرف سے لگ جماعت بنا کے بیٹھا ہے کوئی تنظیم بنا کے بیٹھا ہے یہ تحریک چلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی مجاہدین کو اپنی تحریک کے کارکنان کو کشمیر میں بیجا ہوئے جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ تنظیمات ایسی چل رہی ہیں اور کچھ ایسی تحریکیں ہیں جو لوگوں سے زکاة کا فند لیتے ہیں پھر اشر کے موقع پر بھی آتے ہیں پھر صدقہ فطر بھی لے لیتے ہیں ایسے لوگوں کو زکاة دینا جائز نہیں بلکہ آپ کی زکاة جب دیتے ہیں تو وہ زکاة رائے گاں چلی جائے گی مجاہد محض وہ ہے جسے گورمنٹ نے مقرر کیا ہو جسے حکومت نے مقرر کیا ہو وہ مجاہد ہے ہر ایک کو مجاہد سمجھ کے مال نہ دیں زکاة رائے گاں ہو جائے گی رقم بھی چلے جائے گی زکاة بھی ادا نہ ہوگی پھر اسی طرح ابن سبیل ابن سبیل وہ آدمی ہے جو مسافر ہے یعنی کسی ایک شہر سے کسی ایک بستی سے چلا دوسری بستی میں جانا چاہ رہے راستے میں اس کی جیب کٹ لی گئی بدقسمتی سے مال چوری ہو گیا غصب ہو گیا یا ڈاکوو نے لوٹ لیا یا ویسے ہی کوئی مشکل آگی اور جتنا مال گھر سے زادے راہ لایا تھا وہ خرچ ہو گیا تو اب اسے اجازت ہے کہ وہ زکاة کی رقم لے کر اپنا نظام چلا سکے اور واپس گھر تک پہنچ سکے ایسے شخص کو زکاة دینا جائز ہوگا اسی طرح آپ دینی درسگاہ میں جہاں دین کے طلباء بچے بچیاں طلباء و طالبات علم دین حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ زکاة کی رقم دیتے ہیں اور جب آپ زکاة کی رقم دے رہے ہیں تو جو ادارے کا نازم اعلیٰ ہے جو محتمیم ادارہ ہے یا پرنسپل ہے اسے آپ کو بتانا ہوگا یہ جو رقم میں دے رہا ہوں یہ زکاة کی رقمیں اور اگر آپ کی رقم وہ ادارے کی بلڈنگ پر ادارے کی امارت پر یا کسی استاد کی تنخواہ یا کسی ٹیچر کی سیلری پر خرچ کر دیتے ہیں تو آپ کی طرف سے زکاة ادانہ ہوئی رقم بھی رائیگاں چلی گئی اور زکاة بھی ادانہ ہوئی وہ زکاة کے مستحق صرف وہ طلباء اور طالبات ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے آئے ہوئے ہیں آج کل مدارس میں ایسا ہو رہا ہے مارے معاشرے میں کہ زکاة کی رقم لی جاتی ہے صدقہ فطر لیا جاتا ہے اشر لیا جاتا ہے اور اسے اسادزہ کی تنخواہ میں کنورج کر دیا جاتا ہے یا پھر اسے ادارے کی تعمیراتی کام پر خرچ کر دیا جاتا ہے بلڈنگ پر امارت پر خرچ کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ زکاة ادا نہیں ہوئی آپ کی طرف سے ہو گئی اگر آپ نے اسے بتا دیا لیکن جو خرچ کر رہے اس کا گناہ اس خرچ کرنے پر لاغوائے گا اسی پر لازم ہوگا لیکن اگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں زکاة کی رقم دے رہا ہوں تو آپ کی طرف سے سرے سے زکاة ہی نہ آدھا ہوئی اور پھر وہ بیچارہ جو خرچ کر رہے اسے تو علم ہی نہیں کہ زکاة کی رقم ہے تو آپ کا بتانا ضروری ہے کہ بھئی یہ میں زکاة کی رقم دے رہا ہوں اس رقم کو بچوں پر بچیوں پر جو دین کا علم حاصل کرنے آئے ہوئے ان پر خرچ کرنا ایسی صورت میں زکاة دینا جائز ہے اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں زکاة کے فلسفے کو سمجھ جائی نہیں جاتا جتنے وہ ڈیرے لوگ ہیں تھانہ دار کچیری دار اور جو اپنے ڈیروں کو چمکانا چاہتے ہیں جو اشرافیہ ہیں اس ملک کے جن لوگوں نے غریبوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں زمینے غصب کی ہوئے ہیں اور مزدوروں کے حق دبائے رکھیں وہ لوگ جب زکاة دیتے ہیں نا تو پھر اعلان ہوتا ہے پورے گاؤں میں بھئی آج فلان چودری نے فلان شخص نے زکاة دینی ہے تو جس طرح متحق ہیں وہ سارے اس کے ڈیرے پہ آ جائیں اب ہوتا کیا ہے ایک لائن لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر آٹا لے لیں آٹے کا تھیلہ بنا ہوئے ہیں پانچ کلو کا بیس کلو کا دس کلو کا چینی کر لیں گی کر لیں کوئی سی یا ساری ایٹ میں ملا لیں اب کیا ہوتا ہے زکاة کا فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو زکاة دیں تو جتنا وہ مستحق ہے اگرچہ آپ کو ساری زکاة کی رقم اسے ہی دینی پڑے تو ساری زکاة کی رقم اسے دے دیں اور اس طرح جب آپ کسی ایک شخص کو زکاة کی رقم دیں اور اس کی غربت دور ہو جائیں وہ فلانس کا شکار نہ رہے غربت کا شکار نہ رہے تو اگلے سال وہ شخص زکاة لینے والا نہیں بلکہ زکاة دینے والا بن جائے گا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جاتا ہے اگلے سال وہ دس تو ہیں مثال دے رہا ہوں کہ وہ دس زکاة لینے والے تو ہیں اگلے سال کے بعد ایک سال گرنے کے بعد ان کے ساتھ دس اور شامل ہو جائیں گے گویا اس معاشرے میں بیس ایسے افرادوں جو زکاة لے رہے ہیں تو زکاة کا فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ زکاة دیتے ہیں تو پھر پوری رقم کسی ایک کو دے دیں تاکہ اس بیچارے کا کچھ بن سکے وہ کاروبار کر سکے کام کاج کر سکے اور اگلے سال وہ زکاة لینے والا نہیں تو دینے والا تو بن جائے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کے ظاہری ایجات مبارکہ میں ایک شخص گھر سے نکلا زکاة دینے کے لیے پھٹے پرانے کپڑوں میں پیوند لگا ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور زکاة کی رقم ہاتھ میں ہے تو دیکھا ایک سامنے سے شخص آ رہا ہے وہ بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کے کپڑوں پر بھی پیوند لگی ہوئی ہے اور یہ شخص جو پہلے گھر سے نکلا تھا جب سامنے سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا بھئی تم مجھے ایسے لگ رہے ہو کہ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے تمہارا لباس بتا رہا ہے کہ تم زکاة کے مستحق ہو تو میں یہ زکاة کے رقم تمہیں دیتا ہوں اب سنیئے اس سامنے والے انسان نے جو مد مقابلہ اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا بھئی میں بھی زکاة دینے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوں کہ کوئی مجھے زکاة لینے والا مستحق نظر آئے جسے میں زکاة کی رقم دے سکوں اب اندازہ کر لیں دو شخص آپس میں ملاقات کریں اور دونوں زکاة دینا چاہتے ہیں پر اس معاشرے میں کوئی زکاة لینے والا نظر ہی نہیں آرہا حالانکہ دونوں کی حالت ایسی ہے تو یہ صورت میں ہوگا جب آپ کسی کے حقوق کو پہچانتے ہیں اور اگر آپ کسی کے حقوق دبائے رکھتے ہیں زمینے دبائے رکھتے ہیں کسی کے حق تلفی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اب آئیں چند ایک مسائل صدقہ فطر کے حوالہ سے یہ بنیادی بات ذہن نشین کر لیں کہ صدقہ فطر اس کا بخاری شریف میں بھی ذکر ہے ابودعو شریف میں نیسائی شریف میں پھر دیگر سیاستہ کی دیگر کتب میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام خود بھی صدقہ فطر ادا فرماتے اور ہمیں بھی خکم فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ فطر ادا کیا کرو اور صدقہ فطر یہ ہے کہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو یہ صدقہ فطر بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ رمضان کے روزوں کا ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں یا روزوں میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو وہ صدقہ فطر دینے سے پوری ہو جائے گی یہ کنسپٹ غلط ہے اس لیے حکم یہ ہے کہ عید کے دن اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا یا عید کے دن کوئی فقیر تھا وہ غنی ہو گیا یا عید کے دن صبح صادق سے پہلے کوئی شخص کافر تھا وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گیا تو ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوگا حالانکہ اس شخص نے روزے تو رکھیں نہیں یا جو بچہ پیدا ہونے والا بچہ آج کی دن پیدا عبائد کی دن اس نے تو روزے رکھے نہیں تو پھر صدقہ فطر کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے صدقہ فطر کا تعلق روزے سے نہیں محض رمضان مبارک کے ساتھ ہیں اور حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے جو شخص صدقہ فطر دا نہیں کرتا اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان ملحق رہتے ہیں لٹکے رہتے ہیں کی بارگاہ میں درجہ قبولیت نہیں پاتے پر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صدقہ فطر روزے کے ساتھ خاص ہے صدقہ فطر رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا سنت ہے چاہے عید والے دن کر لیں یا عید سے قبل جو ایام رمضان ہیں ان میں کر لیں آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا صدقہ فطر وہ عمل ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے جو اس کی صورت مقرر فرمائی اس میں حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت ازاد پر مقیم پر صدقہ فطر دینا واجب ہے وہ اپنی طرف سے صدقہ ادا کرے گا اور صدقہ فطر دیتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ جس شخص کو آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں وہ آپ کی اصل میں سے بھی نہ ہو اور آپ کی فرا سے بھی نہ ہو اصل یہ ہے کہ آپ کا باپ آپ کی ماں نانی نانا آپ کا دادا اور آپ کی دادی یہ جو اوپر رشتہ چل رہا ہے انہیں اصل کہا جاتا ہے فرا وہ ہے جو آپ کے نیچے آگے نسل چل رہی ہے چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے پوتا ہے پوتی یا نواسہ یا نواسی یعنی وہ نسل جو آپ کے نیچے چل رہی ہے وہ فرا جو اوپر چل رہی وہ اصل تو ان دونوں نسلوں کو آپ صدقہ فطر اور زکاة نہیں دے سکتے اگر دے دی تو پھر رقم رائے گاں چلے جائے گی نہ زکاة آپ کی طرف سے ادا ہوئی اور نہ آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہوا اور صدقہ فطر کے مسارف وہ ہی ہیں جنہیں زکاة دی جا سکتی ہے یعنی وہ لوگ جنہیں زکاة دی جا سکتی ہے وہ ہی سارے لوگ صدقہ فطر کے مسارف ہیں ان پر آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں ان پر صدقہ فطر دینا جائز ہوگا ماں سوائے عامل کے عامل کو صدقہ فطر نہیں لگتا یعنی وہ عامل جسے گورمیٹ نے ادارے نے بیت المال کی ادارے نے لوگوں سے عشر اور زکاة لینے کے لئے ڈیوٹی لگا رکھی ہے تو ایسے شخص کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں صدقہ فطر جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس میں صدقہ فطر کی نیت ہونی چاہیے کریم آقا علیہ السلام نے جو اس کی حد مقرر کی ہے وہ یہ کہ ایک سا جو کا ہو یا نصف سا گندم کا ہو یہ صدقہ فطر کا نساب ہے یعنی جس شخص اپنی طرف سے صدقہ فطر دے رہے وہ اتنا اپنی طرف سے صدقہ فطر دے کہ نصف سا گندم ہو یا ایک سا مکمل جو کا ہو تو جو نصف سا گندم کہنا گندم آج کے دور میں وہ دو کلو کے اطبال سے ہے تو دو کلو کا ریٹ جو بھی مارکیٹ میں اس کا باؤ ہو اس کے مطابق صدقہ فطر دینا واجب ہوگا عید کے دن بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا کوئی فقیر تھا غنی ہو گیا کوئی کافر تھا وہ اسلام قبول کر کے دائر اسلام میں داخل ہو گیا تو ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوگا اور اس کی ایک اور صورت ہے بعض لوگ عید کے دن بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صدقہ فطر آپ کے لئے قضا ہو گیا نہیں عید کے بعد جب آپ کو تفیق ہو جائے تو آپ اس رمضان کی طرف سے اپنی طرف سے اس رمضان کا صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے رخصت ہے آپ ادا کریں گے وہ ادا ہوگا قضا نہیں ہوگا یہ تھے چند ایک مسائل زکاة اور صدقہ فطر کے جو میں نے آپ کے کوشکوزار کر دیئے اگلی نشست میں انشاءاللہ والعزیز نماز تراوی کے حوالہ سے اور اتقاف کے حوالہ سے گفتگو ہوگی اس کے فضائل اور مسائل یہ جو لوگ کہتے ہیں بھئی آٹھ رکھتے ہیں نماز تراوی ہیں کچھ دس پڑھتے ہیں کچھ بیس پڑھتے ہیں وہ تمام مسائل کو اگلی نشست میں انشاءاللہ والعزیز آپ کے کوشکوزار کر دیا جائے گا حجرِ عظیم عطا فرمائے آمین وَمَا عَلَيْجَا إِلَّا الْبَلَا